مدین شہر مدین شہر مدین شہر مدین شہر لوگ اس بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے شعیب نے فرمایا لہٰذا تم معابطل پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیز کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خراب بھی نہ کرو دفتہ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام قوم مدین سے فرماتے ہیں اور ہر راستے میں مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو یعنی دفتہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہتے کہ راستے میں مت بیٹھا کرو کہ تم لوگوں کو ڈرا کر ان سے جبرن ٹیکس بفول کرتے ہو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کے لوگوں کو ان کی تمام برائیوں سے روکنے کے ساتھ 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 سے بڑی برائی شیرک یعنی بتوں کی پوجہ سے بھی روکا اور قوم مدین سے فرمایا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے صبح تمہارا کوئی معبود نہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ان باتوں پر قوم مدین کے لوگ کہتے ہیں اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں اور مزید قوم مدین کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو وطن سے نکال دیں گے اور تم کو سنسار کر دیں گے دوستو قوم مدین کی ایسی باتوں پر حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں کہ کہیں میری مخالفت یا میرے لائے ہوئے اس حق پیغامت سے نفرت تم کو اس عذاب کی طرف نہ لے آئے کہ جیسے قوم نوح قوم عاد و قوم سمود اور قوم لوت کے کافروں پر حق بات کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لیا دوستو حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کو پچھلی قوموں کے حالات سناتے اور بتاتے کہ ان پر بھی نبیوں کی مخالفت اور حق بات کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بیجے اور قوم سے کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آجائے دوستو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو ہر لیات سے سنجھایا کہ مابطل پوری کیا کرو لوگوں کو ڈرا کر رکھوں وصول نہ کرو اور بتوں کی پوجہ نہ کرو اور اس اللہ ہی کی عبادت کرو دوستو اس طرح کی باتوں پر قوم کے لوگ کہتے کہ آج شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی شعیب تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں دوستو جب قوم مدین باز نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے فرمایا برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گیا کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر حضر شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی آپ روڑیگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے دوستو جب بھی کسی نبی نے منقریر اور مخالفین کے خلاف دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا راد نہیں کی آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ترہ ترہ کے عذاب نازل کیے اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں سے فرشیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھی جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کو بچا لیا اور قوم مدین پر ایسا زنزلہ مفلد کیا کہ جس سے وہ بے حصوہ حرکت ہو کر رہ گئے اور ان پر ایسے بادل کا سایہ کیا کہ جس سے ہر طرف آگ کے انگاریں برسنے لگے اور ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں اور انہیں گھروں میں بے حصو بہ حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمیٹ کر دیں اور اس طرح ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ موسیقی